بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں خوخمہ دورانی احقال کے دو جہاں بابرکت ربیول کے وسیلے سے ہم پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک و تمام آفات سے محفوظ فرما آمین نیوز ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی ڈیٹیلز ہوں گے ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے تیز رفتاری کا خوفنا کنجام مختلف ٹرافک حادثات میں تین مسافر جان کی بازی ہار گئے جبکہ متعدد افراد سخمی ہو گئے ہیں منزل نہ ملی موت مل گئی وزیر آباد میں ایک ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل میں تصادم ایک جان لے گیا حادثہ تیز رفتاری کے بارس پیش آیا آرہ والا میں ریس لگاتی بس نے سڑک کنارے جاتے اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جان با حق ہو گیا جیکب آباد میں چاند شاہ کے گئی مسافر وین اُلٹ گئی خواتین اور بچوں سمیت آٹھ افراد سخمی ہو گئے حاج سا ٹائر پھٹنے کے سبب پیش آیا مٹیاری کے علاقے نیو سید آباد میں علاقہ مکینوں نے قانون خات پلے لیا اہلِ علاقہ نے پلس اہلکار کو دو گھنٹے تک ٹاور سے باندے رکھا مٹیاری کے علاقے نیو سید آباد پر علاقہ مکینوں نے قانون خات پلے لیا اہلِ علاقہ نے پلس اہلکار کو بجلی کے ٹاور سے باندیا علاقہ مکینوں نے ویڈیو بھی سوشل میجہ پر بائرل کر دی واقعہ گاؤں پاہر جمالی میں پیش آیا علاقہ مکینوں نے الزام آئد کیا کہ پلس اہلکار پلہ جواز گھر میں گھوس رہا تھا جبکہ پلس اہلکار نے موقف دیا کہ منشاط فروش کا پیچھا کر رہا تھا علاقہ مکینوں نے پکڑ کر باندیا عارف والا میں ڈینگی سر اٹھانے لگا ڈینگی کے مریضوں میں آئے دن کے اضافے نے عوام کا جینہ اجیرن کر دیا محکمہ صحت نے تی ایچ کیو اسپتال میں ڈینگی وائرس کان کر دیا رپورٹ کریں گے جعوید رضاوٹ کرونا کے بعد ڈینگی بھی بے کابو ہونے لگا ہے ملک دیگر علاقوں کے بعد ڈینگی وائرس نے عارف والا کو نشانے پر رکھ لیا ہے تیسیل اسپتال میں ڈینگی وائرس کے مریضوں کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہونے لگا ہے جبکہ تیسیل اسپتال کے سربراہ ڈکٹر آسف جلیس کے مطابق ڈینگی وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ڈینگی وارڈ میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں اس میں ہم جو بھی پیشنٹس ہیں ان کا علاج کرتے ہیں اور اگر وہ زیادہ سیریس ہو جائیں تو پھر ہم ان کو آگے ریفر کرتے ہیں ڈینگی مچھر پر کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کو بھی شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی نکاسی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ جعوید رضا وٹو سچ ٹی وی آریف والا سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش مہنگی پر گئی دو ملزمان کو دھر لیا گیا اسلحہ برامت جبکہ مقدمہ ترج کر لیا گیا حافظ آباد پلس نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا دونوں ملزمان نے اسلحے کے ساتھ تصاویر اور ہوای فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوٹ کی تھی گرفتار پلزمان کے قبضے سے اسلحہ برامت کر کے الگ الگ مقدمہ ترج کر لیا گیا ٹی پیو حافظ آباد محمد معصوم کا کہنا تھا کہ ہوای فائرنگ اور سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل پر لائے جائے گی سناوہ کی سڑکوں پر آبارہ کتوں کا راج برقرار ہے بازاروں اور گلی محلوں کو آبارہ کتوں نے اپنی عماجگاہ بنائی ہوئی ہے رپورٹ کریں گے منیر حسین سناوہ اور گردروہ میں آبارہ کتوں کی بھرمار ہے بازار گلی محلے میں آبارہ کتوں نے اپنی عماجگاہ بنائی ہوئی ہے اور انتظامیہ خاموشی سے تماشائی بنی ہوئی ہے کئی مرتبہ سکول اور محلے کے بچوں کو کٹنے کے واقعات بھی روڈ ماہ ہو چکے ہیں لیکن انتظامیہ نے آبارہ کتوں کو تلف کرنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں کیے کتوں کا راج ہے یہاں پہ کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے یہاں انتظامیہ بھی کوئی نوٹس نہیں لے رہی یہاں پہ انتظامیہ نوٹس لے کے آبارہ کتوں کو تلف کرنے کے لئے ٹھوس اقدامات کیے جائیں مونیرو سینسات نیوز سنافا پاک پتن میں بی ایس کلاسز کا اجرا نہ ہونے پر کالج کے طلبہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی دھرنے میں طلبہ اور سبل سوسائیٹی کی قصیر دادات نے شرکت کی طلبہ نے مطالبہ کیا کہ کالج میں بی ایس پروگرامز کا آغاز کیا جائے اور ایبننگ کلاسز کو بخال کیا جائے کالج کے طالبوں کو بس سروس اور ہاسٹل کی سہولت بھی مہایا کی جائے طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ مایار تعلیم کو بہتر اور جدید تقاسوں سے ہمانگ کرنے کے لئے تمام ضروری اختامات کیے جائیں کندیاں کی رابطہ سڑکے ناکارہ ہو گئی جس کی وجہ سے حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں امیر اکبر رپورٹ کریں گے کندیاں پپلا لنک روڈ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار چلا آ رہا ہے کندیاں سے پپلا تک انیس کلومیٹر روڈ کا بیشتر حصہ خص تحالی کا شکار ہے جس کی وجہ سے آئے روز حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں بارشوں کی وجہ سے روڈ کے کناروں پر کئی فٹہرے گڑے پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے قیمتی جانوں کا زیاں معمول بن چکا ہے اس کے علاوہ دردن افراد معذوری کا شکار ہو چکے ہیں پہلے علاقہ نے ڈی سی میاں والی اور منسٹر جنگلات سردار محمد سبتین خان سے روڈ کی اثر نو تعمیر کا فوری مطالبہ گیا ہے امیر اکبر کلیار سچنیوز گندیاں مزفرگڑ کی رابطہ سڑکے قصدہ خالی کا شکار ہو گئی شہریوں کو عمدرفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقہ مکینوں نے حکومت سے سڑکوں کی مرمت کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے سمیر اللہ رپورٹ کریں گے مزفرگڑ کے بستی بھیمہ میں چار سو سے زائد گھر ہیں جن کے گزرنے کے لیے وید ایک سڑک ہے جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سڑک سے روزانہ طولبہ طولبات سمیت سیکلو افراد کا گزر ہوتا ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقہ مکین عوامی نمیندو کے حلقہ سے عدم دلچسپی اور سہولیات کے عدم فرامی کے خلاف سرا پہ احتجاج بن گئے تقریباً اس سڑک کو بیس سال ہو گئے بنے ہوئے جب الیکشن نزدیک آتا ہے سر سب آ جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں ووٹ دو ہم یہ کام کریں گے ہم فلان کریں گے ہم فلان کریں گے ان کو ہم کامیاب جب کر دیتے ہیں ہماری بات ہی نہیں پوچھتے سڑک جیسی بنیادی سہولت سے محروم شہریوں نے حکومت سے سڑک بنانے کا مطالبہ کیا ہے کامیرہ ٹیم کے ساتھ سمی اللہ سچ نیوز مزفرگر دوست ہی دوست کی جان کا دشمن بن گیا حافظ آباد کے نواہی علاقے بیرے والا میں چار دوستوں نے مل کر اپنے ہی دوست کو اخوا کر کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ٹالے ریپورٹ کریں گے مہر ابوبکر یونس حافظ آباد کے نواہی گاؤں بیری والا میں دوست ہی دوست کی جان کے دشمن بن گئے محمولی دنجش پر چار دوستوں نے مبینہ طور پر اپنے دوست کو اخوا کر کے ویرانے میں لے گئے جہاں بے دردی سے تیز اور آلے کے وار کر کے ویشیانہ تشدد کیا اور محنت کش ابوبکر کے ہاتھ اور پاؤں کے ازا کاٹ کر عمر بار کے لیے احمد زور کر دیا کئی روز گزرنے کے بعد بھی تھانا ونی کے تار ارباس اور ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی انہوں نے میرے ساتھ تشدد کیا میرے آتھوں کی وینے کار دی اور میرے پیروں کی وینے کار دی اور پتھے ناڑے سب انہوں نے کار دیئے پھر مجھے سڑک پر پھینک دیا انہوں نے پھینک کر میرا تھانے دار ایس ایچو میرے مجموع کو نہیں پکڑ پکڑتا وہ سرے یہاں پھر رہے ہیں برسہ کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے تھانا ونی کے تار ارباس کے خلاف احتجاج محنت کا شہبو بکر کا وزیر احلہ پجاب آئی جی پجاب اور ڈی پیو حافظ آباد سے نوٹس لے کر تاری اور انصاف کا مطالبہ کامرامان ٹیم کے ساتھ اب میں عربو بکر یونس سچنید حافظ آباد ڈی ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد نے سمندری چوکی کا دورہ کیا انہوں نے ٹیم کی کارکرگی کو سرہا ریپورٹ کریں گے شہباز مکبی سمندری خدر والا پیٹرولنگ پولیس چوکی ڈی ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد ملک امین نے انسپیکشن کے حوالے سے وزیر کیا خدر والا چوکی انچارج عمران یونس تارڈ اور ان کی ٹیم کی جانب سے ڈی ایس پی ملک امین کو چوکی پہنچنے پر سلامی بھی پیش کی گئی ڈی ایس پی ملک امین نے چوکی کا مکمل وزیر کیا اور چوکی انچارج عمران یونس تارڈ اور ان کی ٹیم کی کارکرگی کو خوب سرہا اس موقع پر ڈی ایس پی ملک امین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے ناکے لگائے جا رہے ہیں ناکہ لگانے سے روڈ کی وارداتیں بلکل ختم ہو گئی ہیں اور جرائم کے خاتمے کے لیے پیٹرولنگ پولیس اسی طرح امانداری کے ساتھ مہنت جاری رکھے گی کیمرامین عمر چٹ کے ساتھ شہباز مدنی سرچ نیوز سمنگلی کچھا کھو میں پولیس نے منشات کے خلاف کاروائیاں کی پولیس نے منشات سپلائی کی کوشش ناکرام بنا دی پولیس ٹیشن کچھا کھو کی منشات کے خلاف بڑی کاروائی پولیس نے منشات فروشوں سے لاکھوں روپے مالیت کی منشات پر آمد کر لی ٹی پی او کا کہنا تھا کہ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے کوہات کے نباہی علاقے گھنبت پولیس نے ڈاکوں کے گروہ کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے لوٹے ہوئی رقم کا ایک حصہ برامت کر لیا گیا علی بانگش رپورٹ کریں گے خطرناک ڈاکیت گروہ کو سوالحساس ادارے ڈی ایس بی کی بروقت انٹیلیجنس معلومات کے تبالے کے ذریعے بنکاب کر کے راست میں لیا گیا ہے مبینہ ڈاکوں نے ابتدائی تفتیش میں اعترافی جرم کرتی ہوئی تیگر تین ساتھیوں کے نام بھی اگل دیئے ایس پی انویسٹیگیشن سہید اینات علیشان نے ڈی ایس پی سرکل برشاہان گمبرت محمد عبضال ایوان انویسٹیگیشن ایسے چو جہاد علی اور ڈی ایس پی عاصف محمود کے امرا فریس کانفرنس کرتی ہوئے بتایا یہ بہت اہم کیس تھا جس میں تقریباً اس میں جو کام حصہ تھا وہ ان لوکل لوگوں کو ملا ہے جنہوں نے انیشیلی اس چیز کو پلان کیا تھا کہ ہمارا ہوں تو ان کو کام کام حصہ ملا ہے ٹھیک ہے جی اور تین بندے اس میں اریسٹ ہوئے ہیں مین جو دو بندے رہتے ہیں جس میں ایک کوہارٹ کا ہے اور ایک لکھیک ہے فریس کانفرنس میں واردات میں مبتقیب دیگر رپوشمل زمان کی جلد گرفتاری عمل میں لانے کا عظم بھی دور آیا حلی بنگش سچنس کوہارٹ رحیم یار کان میں دن دہارے ڈاکو کیریانہ سٹور سے ہزار روپے لوٹ کر فرار ہو گئے جکیتی کی واردات تھانا اے ڈیویجن کے علاقہ علامہ اقبال ٹاؤن میں پیش آیا ڈاکو اس لہے کے زور پر دکاندار سے ہزار روپے نکتی لوٹ کر فرار ہو گئے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی فوٹیج میں چہروں کی شنافت ہونے کے بعد بھی ڈاکو کی تلاش شروع کر دی گئی ہے آلمی وائرس کرونا سے ہم بات کا سلسلہ نہ تھم سکا مزید سولہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے چھو بیس گھنچوں میں چھے سو بائس نائے کرونا کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ مصبت کیسز کی شرح ایک آشاریہ چار سفر فیصد رہی انسیو سی کے آدات و شمار کے مطابق چھو بیس گھنچے کے دوران چھوالیس ہزار تین سو چونتیس کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ملک بھر میں دو کروڑ تین لاکھ چھا سٹھ ہزار ایک سو ستاون کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے جبکہ ملک بھر میں کرونا سے جابہ حق افراد کی تعداد اٹھائیس ہزار تین سو اٹھائیس اور تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چھا سٹھ ہزار آٹھ سو چھپن ہو گئی ہے کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد چوبیس ہزار چھے سو نینانتے ہے جن میں سے ایک ہزار چھے سو نروے مریضوں کی حالت تشویش ناک پتائی جاتی ہے کرونا سے سہتیار افراد کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ تیرہ ہزار سات سو نینانتے ہو گئی پپیتہ کچھا ہو یا پکا دونوں ہی فائد مند ہوتے ہیں پپیتہ قدرت کانمول توفہ اور منافع بخش کاروبار بھی ہے چھانگا مانگا میں وسیع اکڑ رکبے پر پپیتے کی کاشت کی جا رہی ہے رانہ لیاز خان رپورٹ کریں گے چھانگا مانگا اور اس کے گرد و نواہ میں پپیتے کی کاشت وسیع اکڑ رکبہ پر کی جا رہی ہے کیونکہ پپیتہ بے شمار فوائد کے ساتھ ساتھ منافع بخش کاروبار میں بھی شمار ہوتا ہے کاشکار پپیتے کی فصل کی تیاری پر خوشی کا اظہار کرتے دکھائی دے رہی ہیں الحمدللہ ہم نے یہ پپیتے کی فصل کاشت کی ہے اور یہ بہت اچھی فصل ہے اور بہت زیادہ منافع بخش فصل ہے طبی ماہرین کے مطابق پپیتے کے استعمال سے چہرے پر نکھار آتا ہے پیٹ کے تمام امراض ختم ہو جاتے ہیں نظام حضم دروست ہو جاتا ہے یہ جگر میدے کی صفائی کرتا ہے اور دل کو مضبوط بناتا ہے پپیتہ قدرت کی ایسی نعمت ہے جس میں بے شمار فوائد شپے ہوئے ہیں انہی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ذمہ دار پپیتے کی فصل کی زیادہ سے زیادہ کاشت کر رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ علیہ آس خان سچ نیوز چھانگا مانگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر احتمام میرپور کرکٹ سٹیڈیم میں کلپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا انقاط کیا گیا میرپور آزاد کشویر میں بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر احتمام کلپ کرکٹ ٹورنمنٹ شروع ہو گیا دسٹرک میرپور اور بمبر سے اختالیس ریجسٹر کرکٹ کلپ ٹورنمنٹ پر شرکت کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلی بار سٹی کرکٹ کلپ لیول پر کرکٹ کوچ مہیا کیے ہیں دسٹرک جیل منڈی بہاودین میں شان رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محفل میلات سجائے گئی ارفان بڑائچ رپورٹ کریں گے منڈی بہاودین حکومت پنجاب کی ہدایت پر شان رحمت علی العالمین کے سلسلہ میں دسٹرک جیل میں محفل ملاد مصطفیٰ اور پنجاب کا پہلا فوڈ فیسٹیول کا انعقاد ہوا مہمانے خصوصی ڈپٹک میشنر تارک علی بسرا اور ڈسٹک پولیس افیسر سادید سیند کھوکھر تھے سپریڈنٹ جیل وحید خان نے ویلکم کیا محفل ملاد میں قیدیوں اور حوالات کیوں میں انعماد تقسیم کیے ڈپٹک میشنر تارک علی بسرا کا کہنا تھا کہ آمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا افتتاہ کیا اور فوڈ فیسٹیول کے اسٹال کا معاینہ کرتے ہوئے اس کی تعریف کی اور جیل اکام کے اقدام کو سراحہ اس موقع پر قیدیوں حوالاتیوں کو گرم جلیبی پلاو فروڈ چاٹ کلفی لائی بار بی کیو آئس کریم دی جا رہی تھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جیل کے اندر فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جو کہ سپریڈنٹ جیل حوید خان کا آسن اقدام ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڈیچ سچ نیوز منڈی بھاہ الدین حبیب آباد پہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے واپٹا آفس میں محفیل نات کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی محفیل نات پہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقبیر اور واپٹا ملازم محمد عبداللہ مرہوم کے احسال و سواب کے لئے قرآن قوانی اور فاتحہ قوانی کی گئی محفیل نات پہ ایس ڈیو واپٹا عمران بابر سرکل چیئرمن ملک محمد طاہر سید اظہر شارزوان جوگر اور چیئرمن افتخار بھٹی نے شرکت کرتے ہوئے مرہومین کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور ان کی مغفرت اور بلند درجات کے لئے دعائیں کی ہیں پاک پتن کے سرکاری سکول کے طالبات نے حسن قرآن کے مقابلوں میں پنجاب بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ریپورٹ کریں گے چودری تارک علی پاک پتن کے گورنمنٹ سٹی گل سکول کی طلبہ نے عشر شان رحمت اللہ عالمین حسن قرآن کے مقابلوں میں پنجاب بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے استازہ اور سکول کا سرفق سے بلند کر دیا اللہ بہت بہت شکر ہے تینکیو گورنمنٹ سکول اور تینکیو میم جنہوں نے مجھے تنی منت سوائی میرے پیرنٹس کا بہت بہت چھکی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور یہ سب میری ٹیچرز اور پیرنٹس کی انتھک مہنکوں کا سلہ ہے ہماری بچی نے مقابلہ اس نے قرآن میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے شہر فرید کے باقیوں کا سار پرکر سے بلند کر دیا ہے یہ ثابت کر دیا ہے گورنمنٹ ادارے بھی کسی طرح بھی پرائیویٹ اداروں سے پیچھے نہیں ہیں طلبہ کو گورنمنٹ کی جانب سے کیس اور سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے کیمرامین دبیقے ساتھ جو ترک علی سچ ٹی وی پاک بتن چوک سرور شہید کے ریسکیو کے اہلکاروں نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی ہے حادثے میں بے خوش ہونے والے ملتان کے شہری کا قیمتی سامان گھر والوں کو واپس کر دیا ہے چودری ساجد علی رپوچ کریں گے چوک سرور شہید ایم ایم روڈ پر عباسی چوک پر موٹر سیکل پر سوار نجی پرائیویٹ کمپنی کے سیلز مین پر ایک نامعلوم کارڈ نے ٹکر مار دی اور موقع سے فرار ہو گئی موٹر سیکل سوار کیسر یا شدیز زخمی ہو کر بھیوش ہو گیا زخمی ہونے والے شخص کے پاس اس کے ڈیڑھ ڈاکر بیک کریم نگدی رقم موبیل و دیگر سامان پر سڑک پر گر گیا ریسکیو اہل کاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو فوری اسپطال پہنچایا نگدی و دیگر سامان اپنی تحویر میں دے لیا اور بعد میں وارسان سے رابطہ کر کے اس کے بھائی کو ڈیڑھ ڈاکرین نگدی رقم موبیل و دیگر سامان لٹا دیا ہمیں ایک آدمین کنٹرول پر کال کی ہے تو ہم فوری موقع پر پہنچے ہیں بھائی کو لے کے ہسپیٹل ٹی ایچ کچھ اکسرڑ شیفٹ کیا اس کے پاس کچھ نگدی تھی موبائل تھا قیمتی اور کچھ سامان تھا جو اس کا بھائی ابھی پہنچا ہے اس کے ہینڈ آور کیا ہم نے ہر چیز اس کو پیمنٹ ہو گیا رہا ہر چیز اس کے ہینڈ آور کیا سامان واپسی مل جانے پر زخمی کیسر عباز کے بھائی نے ریسکیو اہل کاروں کا شکریہ ادا کیا عوامی عثمات جی حقوں نے ریسکیو اہل کاروں کی ایمانداری اور فرض شناسی کی تاریخ کرتے ہوئے کہا اگر پاکستان کا ہر فرض ایسے ہی ایمانداری سے فرائے سارن جان دے تو پاکستان میں پوش آلی اور برکت آئے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ اگر اس آج کریں سچ نیو چوک سر برشی چکسواری کی رابطہ سڑکے قصہ حالی کا شکار تھی ان سڑکوں کی مرمت کا کام شروع ہو گیا چکسواری کی نواہی علاقے کی رابطہ سڑکے طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی جس سے شہریوں کی پریشانی میں کمی ہو گئی گورنمنٹ سائنس کالیج ملتان میں شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکولرشپ کی مرکزی تقریب کا نقاط ہوا جس میں کمشنر ملتان ڈاکٹر رشاد احمد نے طلبہ اور طالبات میں ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کے چیک تقسیم کیے ہیں چودری عبد الرحیم شاہد رپورٹ کریں گے پنجاب حکومت کی ہدایت پار ڈویزنل سطح پار رحمت العالمین سکولرشپ اپنی نویت کے منفرد وظائف ہیں جس کے اجرا کا مقصد محروم طلبہ کو معاشی سپورٹ فراہم کرنا ہے ان سٹوڈنٹس کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ سکولرشپ ون کیا ہے یہ اس کے دو آسپیکٹس ہیں ایک ہے میرٹ بیسٹ ہے جو آج ہم نے یہاں پر ڈسٹیبیوٹ کیا ہے اس کے علاوہ دیل بیسٹ ہے جو کہ میرا آفیس جو ہے وہ نیل کرے گا جن خاندان کی یا یہ ان کے پیرنس کی جو عامت نہیں ہے ٹونٹی پائی پرزنٹ سے لیس ہوگی سکولرشپ سلکاری اداروں میں زیر تعلیم انٹر میڈیٹ انڈر گریجویٹ طالب علموں کے لیے مقصود کوئی اور وظیفہ نہ لینے والوں کو دی جا رہی ہے جو سکولرشپ اور اس قسم کے انعامات دی جاتے ہیں جو کہ ان کے مارکس بیسٹ ہوتے ہیں یہ ان کے ایک انکریجمنٹ کے لیے دی جاتے ہیں تاکہ آگے بھی وہ محنت کے ساتھ پرفارم کرتے رہیں اور اسی طریقے کی ان کو اپریسیشن ملتی رہی طلبہ و طالبات میں حکومت کے آسن اقدام کو سرہا شکریہ میں عمران خان کا ادا کرنا چاہوں گا جس نے اسکولرشپ نکالی اور گریب بچوں کے اس نے امدال کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں اور اپنے والدین اور اساتذہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جن کی بدولت میں یہاں آج پہنچی ہوں مجھے اسکولرشپ ملی ہے تقریب کے اختتام پر کمیشنر موطان نے ڈویزن بھر کے گیارہ سو چوبیس طلبہ و طالبات میں ایک کروڑو پیس سے زائد مالیت کے اسکولرشپ چیک بھی تقسیم کیے کیمرامین محمد رمضان کے ساتھ چوری عبد الرحیم شاہد سچ نیوز موطان جس کے باعث قریب عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا مانا اب انتخائی مشکل ہو گیا ہے میاں شیر محمد زرگر ریپورٹ کریں گے مانا والا میں مہنگائی نے لوگوں کی ہوش اڑا دیئے لوگوں کے گھروں کے چولے ٹھنڈے پر گئے مانا والا میں روٹی اور نان مہنگا کر کے لوگوں کے موں سے نوالا بھی چین لیا گیا نان بھائیوں اور تندھور مالکان نے ایک روزہ ہرتال کے بعد خود ہی ریٹ بیڑا دیئے سادہ نان اور روٹی دا سر پیسے پندرہ روپے کر دیئے اسی دور افنان بھائیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جارم سے مہنگا اتنی کر دی گئی ہے کہ نان تیار کرنے والی ایشیا ہے خردنوش کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ہمیں مجبوراً نان مہنگا کرنا پڑ گیا ہے اور مہنگیای اس نے بڑھ گی ہے کہ پہلے نان تھا دس روپے کا اب پندرہ روپے کا کر دی گیا ہے اور رہنڈی کسر تندور والوں نے نکال دی ہے تو پہلے روٹی بھی دس روپے کی تھی اب پندرہ روپے کی کر دی گئی ہے تو غریب عوام نہیں کھرید سکتی خردنوش کی تمام چیزیں جن میں سبزیوں کے ریٹ من مرضی کے وصول کیے جاری ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ڈالے اور سبزی بھی غریب اور مزدو طبقہ کی پون سے باہر ہو گئی ہیں رہی صحیح قصر بجلی اور گیس کے بلو نے نکال دیا ہے عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمیشنرل شیخ پورا سم طالبہ کیا ہے کہ خدارہ مانا مالا میں فوری ایکشن لیا جائے اور خلاورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی عمل میں لاکر غریبوں کو جینے کا حق دیا جائے میاں شیر محمد زرگر نمہندہ سچ نیوز مانا مالا پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی کمالیا میں ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا جس سے مسافر شدید پریشانی کا شکار ہے اسدراج فوت رپورٹ کریں گے کمالیا میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرائیوں میں من مانا اضافہ کر دیا گیا ہے جس پر مسافر شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ کہ جانب سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جس کے باعث کرائیوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے اگر کراہے نہ بڑھائیں تو خرچہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا جس سے ٹرانسپورٹرز کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اگر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی واقعہ ہو جائے تو قرائیوں میں کمی کی جا سکتی ہے ٹرانسپورٹرز نے حکومت وقت سے پٹرولیم مصنوعات کی بڑتی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ساتھ مسافروں کو بھی رلیف محصر آسکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اصد راجبوت سانچنیوز ٹی وی کمالیا مہنگائی کا توفان سب بہا لے گیا جہلم میں مرگی کی قیمت کی انچے اڑان نے شہریوں کو پریشان کر دیا مرگی کا گوش غریب اور متوسط طبقے سے بھی کوسوں دور ہو گیا ہے بابر حسین رپورٹ کریں گے مہنگائی کا توفان ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا جہلم میں اس وقت چکن کی قیمت چار سو روپے کلو سے تجاوز کار چکی ہے جس سے غریب اور متوسط طبقہ چکن کے گوش سے بھی کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے دوسری طرف دکاندار اپنا رونا روتے نظر آئے اگر چکن کی قیمت ایسے ہی بڑھتی رہی تو شہری چکن کو دیکھ دیکھ کر ہی گزارہ کریں گے حالیہ جو موری کے ریڈ میں اضافہ ہوا ہے اس سے شہری تو پرشان ہی پرشان ہے دکاندار بھی پرشان ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مارجن پر بھی بھرک پڑھ رہا ہے اور حکومت کی طرف سے جو ریلیف دینے کے وعدے ہیں وہ بھرک ہوتے ہیں نظر نہیں آرہے کیامرامین اسنینری کے ساتھ بابر حسین بیرو چیف سچ نیوز جہلم سی ای او ہیلتھ میں ڈسٹریک ہیڈکوچر ہسپتال چکوال کا دورہ کیا انہوں نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا اور مریضوں کی آیادت بھی کی ہے راجہ ساختہ پاباس رپورٹ کریں گے چیف ایگزیکٹیف آفیسر ڈسٹریک ہیلتھ آٹارٹی چکوال ڈاکٹر کاشی ورک نے چار سمالنے کے بعد ڈسٹریک ہیڈکوچر ہسپتال چکوال کا دورہ کیا ایم ایس ڈی ایج کو چکوال ڈاکٹر مختار صلوخان نیازی نے ان کا استقبال کیا ڈی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشی ورک نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا انہوں نے دورے کے دوران حاضری او پی ڈی ان سی ڈی کلینک ہیپٹیٹس کلینک کووڈ نائنٹین ویکسین سنٹر اور ایمرجنسی بلاک کا جائزہ لیا ہسپتال میں دی جانے والی سولیات اور عملے کی بروقت موجودگی کو سراہا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عوام کی سولیات کی فرامی کو ہر دم یقینی بنایا جائے گا اور کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے تمام تر ایس او پیز پر عمل کروایا جائے موقع پر ڈی ایم ایس ڈاکٹر امران جدون انچار ہیپٹیٹس کنٹرول پروگرام ڈاکٹر ارسلان یاکوب اور ڈی ایم ایس ایمرجنسی ڈاکٹر صدام بھی ان کے ہمراہ تھے کیمرٹیم کے ساتھ رجل ساکیب عباس بیرو چیف سیچ نیوز چیک پال چترال کی وادی میں پن بجلی گھر کا افتتاح کر دیا گیا جسے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اچھے ہیں ریپورٹ کریں گے گلہامات فاروقی زلہ پر چترال میں شندور کے دامن میں واقعی نہایت دورفتاد علاقہ وادی سور لاسپور میں ایک پن بجلی گھر کیف چتا ہوا بجلی گھر کی تکمیل سے علاقی کے لوگوں میں خوشی کے لہر دوڑ گئی کیونکہ اس پس ماندہ علاقے میں پہلی بار حکومت کی جانب سے بجلی فراہم کی گئی یہ بجلی گھر صوبائی مخکم اپیڈو یعنی پختنخواہ انرجی ڈیولپرٹ ایرگنیزیشن کی مالی تعاون سے مکمل ہوا جو چترال میں اس قسم کے چون چوٹے پن بجلی گھر بنا رہے ہیں ان بجلی گھروں کا ٹیکہ ایک کیارس پی کو دیا گیا تھا عقلیتی امور پر وزیراعلا خیبر پختنخواہ کے محمد خصوصی وزرزادہ کے لاش نے اس بجلی گھر کیسے تا کیا ان کا کہنے کی صوبائی حکومت اجالوں کا یہ سفر جاری رکھے گا صوبائی حکومت جو ہماری پچھلے گورمنٹ تھی ہم نے چترال میں کوئی چون اس طرح کے مایکرو ہائیڈرز تعمیر کیے ہیں جو کیا بھی اپریشنل ہو چکے ہیں اور یہ دس ہزار چھے سو اٹھا سٹھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے علاقے کی مزرگ فنکاروں نے دفت بجا کر روایت سے موسیقی کا بھی مظاہرہ کیا اس موقع پر وزیراعلا سے بھی رہا نہیں گیا اور وہ بھی رنگ و رونک کے اس میدان میں کود گئے اور روایتی کے لاش رکھ کرتے ہوئے ان کی خوشی میں شریک ہوئے اس موقع پر ایک تقریب میں مناقض ہوئی جس میں پورے بستی کے لوگوں نے شرکت کی علاقے کے لوگوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ ایک آرسوی کا بھی شکریہ جا کیا جن کی کوششوں سے ان کو اندیروں سے نکالے گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقردین نے کہا کہ اس بجڈگر کی تکمیل سے ان کی بچوں کو تعلیم کے حصول میں بھی آسانی ہوگی اس پور وقار تقریب میں کسی تعداد میں علاقے کے لوگوں نے شرکت کی گولمت فاروقی سچ نیوز چطرال شکر گھڑ میں بابا گروہ نانک کے جنم کے دن کی تین تقریبات منائی جائیں گی سکھ پرادری نے حکومت سے کرتارپور کوریڈور کو کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے سردار امیر سنگھ کا کہنا تھا کہ دنیا بھر سے سکھ سنگتے جنم دن کے تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے آ رہی ہیں علاقائی خبرنامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ سچٹیوی ڈاٹ پی کے دیکھتے رہیے سچ نیوز موسیقی